میں آپ کے سامنے چند ایسی خبریں رکھتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر کے میڈیا نے شریف فیملی سے متعلق مختلف انوار میں شائع کی ریمن بیکر سے ریمن بیکر نے اپنی کتاب کیپٹلزم ایکائلز ہیل میں الزام لگایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے دو دفعہ کی وزارت عظمہ میں چار سو اٹھارہ ملین ڈالرز کے مالی فائدے حاصل کیے اس کتاب میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور میں صرف ایک ٹھیکے میں کم از کم ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز اپنی جیب میں ڈالے کرزوں کی مد میں پاکستانی بینکوں سے کم از کم ایک سو چالیس ملین ڈالرز حاصل کیے شریف خاندان اور ان کے قریبی افراد کی شگر ملوں کو تقریبا ساٹھ ملین ڈالرز کا فائدہ پہنچایا یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کتاب میں لکھے گئے جن الفاظ میں شریف خاندان کو یاد کیا گیا شریف خاندان اور ان کے قریبی افراد کی شگر ملوں کو تقریبا ساٹھ ملین ڈالرز کا فائدہ پہنچایا گیا نواز شریف صاحب نے امریکہ اور کینیڈا سے گندوں منگوانے کا ٹھیکہ واشنگٹن میں اپنے کسی دوست کی کمپنی کو دیا جس میں سے اٹھابن ملین ڈالرز کی رقم غبن کی گئی اس کتاب کے مصنف نے الزام لگایا کہ نواز شریف کی چار آف شور کمپنیاں تھی جنہیں پارک لین لندن کے فلیٹس خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا بی بی سی نے فرم پاکستان ٹو پارک لین کے نام سے ایک تحقیقاتی ڈاکیمنٹری بنائی جس میں نواز شریف صاحب پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا اس ڈاکیمنٹری میں کہا گیا کہ کس طرح جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی اور پیسہ بیرون ملک منتقل کیا گیا اس ڈاکیمنٹری میں نواز شریف صاحب کے برطانیہ میں اساسوں کو بھی کرپشن کی پیداوار کہا گیا برطانوی اخبار ڈیلی میل نے جون 2018 میں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان سے متعلق ایک خبر دی جس میں نواز شریف صاحب کو پینٹ ہاؤس پائرٹس یعنی پینٹ ہاؤس کا ذاک کہا گیا اس خبر میں ڈیلی میل نے نواز شریف صاحب پر الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب ستر لاکھ پاؤنڈز مالیت کے چار پرتائش فلیٹس کے مالک ہیں اس اخبار نے نواز شریف صاحب پر الزام لگایا کہ ان کا خاندان غیر قانونی پیسے سے برطانیہ میں اکیس جائیدادیں بنا چکا ہے جن کے مالیت سوا تین کروڑ پاؤنڈز ہے امریکی جریدے والسٹریٹ جرنل نے اکتوبر 2018 میں دعویٰ کیا تھا مالک عارف نقوی نے اپنے شیئرز چینی کمپنی کو فروغ کرنے کے لیے شریف برادران کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی والسٹریٹ جرنل کے مطابق گروپ مالک عارف نقوی نے اپنے شیئرز کی فروغ کے لیے مشہور کاروباری شخصیت ملک نویت کی مدد حاصل کی اور شریف برادران کو کے الیکٹریٹ کی چینی کمپنی کو فروغ پر رضا مند کرنے کے لیے اقدار حدا کرنے کی خاطر ملک نویت کو دو کروڑ ڈالرز آفر کیے لیکن یہاں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ شریف خاندان نے آج تک والسٹریٹ جرنل کے خلاف فتح عزت کا دعویٰ کیوں نہ کیا